سر اور پیروں کا مسہ بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد ہاتھ میں باپی طریقے ذریعے سر کے اگلے ایک حصے کا مس کرتے ہیں مس میں پانی کا سر کی خال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے سر کے اوپر مسہ کرنا کافی ہے لیکن اگر بال زیادہ بڑے ہوں یا چکنائی یا رنگ کی وجہ سے پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کی جڑ یا سر کی خال پر مسہ کیا جائے گا جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہیں وہ معمولی بال والے افراد جیسا عمل کریں گے سر کا مسہ جس مقدار میں بھی ہو کافی ہے لیکن مستحب ہے کہ چڑھائی میں تین بدھی ہوئی اونلیوں کے برابر اور لمبائی میں ایک اونلی کے برابر ہو لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسہ کرتے وقت سر کی رتوبت چہرے کی تری سے نہ مل جائے اس کے بعد داہنے پیر کا مسہ کریں پھر بائیں پیر کا مسہ کریں پیر کا مسہ پیر کی کسی اونلی کے سیرے سے شروع کر کے پنجے کے اوپر تک کریں البتہ بعض مراجعہ تقریب کے پتوے کے مطابق پیر کا مسہ پنڈلیوں کی ابتداء تک کرنا چاہیے لیکن پیر کے مسہ کی چوڑائی ایک اونلی کے برابر بھی کافی ہے لیکن مستحب ہے پوری ہتھیلی پنجے کے اوپر کھینچی جائے پیر کا مسہ پیر کی کسی اونلی کے سیرے سے شروع کیا جا سکتا ہے اور ضروری ہے کہ اپنا ہار پیر کے پنجے کے اوپر کھینچا جائے اور مسہ کرتے وقت باریک موزہ بھی پنجوں میں نہ ہو البتہ جبیرہ والے بزو میں جبیرہ پر مس کیا جا سکتا ہے چنانچہ اگر کسی کا پیر مسنوعی ہو تو اسے مسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پیر کے مسہ کی جگہ کا کچھ حصہ طبیعی اور بقیہ مسنوعی ہو تو طبیعی حصے کی مقدار پر مسہ کافی ہے جس وقت سر یا پیر کا مسہ کیا جا رہا ہو اسے اپنی جگہ ثابت رہنا چاہیے کیونکہ حرکت کے ساتھ ان کا مسہ صحیح نہیں ہے مسہ کی جگہ کو خوشک ہونا چاہیے اور اگر وہ تر ہو تو مسہ سے پہلے اسے خوشک کر لینا چاہیے مسہ کرنے سے پہلے اگر ہاتھ کی طریق خوشک ہو جائے تو بزو کے پانی کے علاوہ دوسرے پانے سے اسے تر نہیں کیا جا سکتا بلکہ بزو کے آزا کی طریق سے استفادہ کیا جائے گا